مکہ اور مدینہ میں امام کے پیچھے جب ہنفی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ رفعیہ دین کریں گے اس کے دونوں طرف سلام پھیریں گے یا ایک طرف جیسے امام صاحب کرتے ہیں دیکھیں رفعیہ دین تو نہیں کریں گے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور یہ جو فقہ کا اختلاف ہے یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ ہوتی ہو اور یہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ بڑے بڑے آئیمہ اپنے مسئلے کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں تو آج بھی ہنفی مقتدیوں کو حملی امام کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے اور رفعیہ دین کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہر مقتدی پر ہر عمل میں اس کی اقتداء لازم نہیں ہے اور دوسری بار جو پوچھئے کہ وہ ایک طرف سلام پھیریں تو یہ شاید جنازے کا لفظ ان سے رہ گیا ہے یہ نماز جنازہ کا مسئلہ ہے عام نماز میں تو حملی بھی دونوں اسلام پھیرتے ہیں ایک نہیں پھیرتے نماز جنازہ میں وہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں لیکن دوسری طرف سلام پھیرنے میں ان کے ہاں کوئی حرج نہیں ہے ایک سلام تو رکن ہے ان کے ہاں نماز کا دوسری طرف بھی کوئی اگر سلام پھیرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے حنفیہ کے ہاں کیونکہ دونوں سلام واجب ہیں تو اس نے حنفی مقتدی اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں نماز جنازہ تو دونوں طرف سلام پہ رہے ہیں